اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی پیاری حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ افطار کرو تازہ خجوروں سے اگر آپ کے پاس تازہ خجوریں نہیں ہیں تو آپ سوکی خجوروں سے چھوہاروں سے بھی روزہ افطار کر سکتے ہو اگر وہ بھی میسر نہیں ہے تو پانی کے ایک دو چار گھنٹ پی لی گئی یہ سنت طریقہ ہے بہت پیاری بات اللہ کے نبی نے بتائی آج ہمارے ہاں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اگر خجور میں سر نہ ہو تو لوگ کسی بھی چیزوں سے روزہ کھل لیتے ہیں جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو حدیث میں آیا ہے پانی اس سے افطار کریں تاکہ افطار کرنے کا ثواب بھی ملے اور سنت پر عمل کرنے کا بھی عجر ملے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اگر خجور میں سر نہ آئے تو پانی سے افطار کریں اور ایک بات خجور کے بارے میں اللہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا خجور سے افطار کرو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے وہ یہ کہ جب آدمی پورا دن بھوکا رہتا ہے تو اس کا جو میدہ ہوتا ہے وہ خالی رہتا ہے سوک جاتا ہے لہذا جب شام میں وہ افطار کرتا ہے تو میدے کو کوئی ایسی چیز چیئے ہوتی ہے جو جلد سے جلد اس کو جذب کر سکے اور پورے جسم کو قوت اور طاقت دے سکے اللہ میں ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ خجور یہ میٹھا ہوتا ہے اور یہ میدے کی سب سے پسند دیدہ غزہ ہے خجور لہذا یہ جیسے ہی اس کو ٹچ کرتا ہے وہ اس کو جذب کر لیتا ہے اور پورے جسم میں طاقت اور قوت دوڑ جاتی ہے لہذا ناظرین اس کا جسمانی بھی فائدہ ہے اور اس سے ہمیں سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا سب سے پہلے تو خجور سے روزہ کھولے اور اگر وہ نہ ملے تو کم سے کم پانی پی لیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں